گرور کس بات کا ہے جناب کیا تم نے سنا نہیں کلن نفس انزائی کا تل موت یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشی کی سوا کچھ بھی نہیں آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے کاش لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوتا حضر فضیل بن آیاز اور خلیفہ حرون رشید کے اس واقعے کو پڑھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ دنیا محض دھوکا ہے لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے چاہیے آئیے آپ کو بھی اس واقعے سے روشناس کراتے ہیں ایک دفعہ خلیفہ حرون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا میناہ میں قیام کی پہلی رات تھی اس کا وزیر فضل بن ربی رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا پھر حرون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مذہ لینے لگا تھوڑی در بعد اس نے اچانت سنا کہ کوئی اس کی خیمے کے دروازہ کٹکا رہا ہے اٹھ کر باہر آیا تو حرون رشید کو کھڑے پائے فضل نے زمین ادب چم کر کہا امیر المومنین اس وقت کیسے دکلی فرمائی حضور حکم دیتے یہ غلام کت دور دورت پر حاضر ہوتا حرون رشید نے کہا کہ اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا مقمنی ہے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل فضل نے ارز کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن انیہ مقیم ہے اگر آپ پسند فرمائے تو ان کے ہاں چلے فضل نے دروازے پر دستک دی فضل نے پوچھا کون فضل نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے پیغام بیج دیتے میں خود حاضر ہو جاتا حرون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا چلنے لگا تو پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے سفیان نے کہا میرے سر پر قرض ہے حرون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض پوراً ادا کرنے کا انتظام کرو پھر دونوں وہاں سے چل پڑے اس نائرام میں حرون رشید نے فضل سے کہا کہ میرا دیر کا اتمنان حاصل نہیں ہوا کسی دوسرے مردے خدا کے پاس چلو فضل نے کہا حرون رشید نے کہا چلو انہی کے پاس چلتے ہیں فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکایا تو اندر سے عبد الرزاق نے درواز آواز دی کون ہے فضل نے جواب دیا امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں عبد الرزاق اجلت سے باہر نکلے ہیں اور بولے امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے میں خود حاضر ہو جاتاں حرون رشید نے ان سے بھی تھوڑی در گفتگو کی اور چلنے کا ارادہ کیا چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا کہ حرون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ عبد الرزاق ان کا کرز ادا کر دو وہاں سے چلے تو حرون رشید نے فضل سے کہا اے عبد الرزاق یہاں پہ میرے دل کی مراد پوری نہیں چلو کسی اور کے پاس چلے فضل نے ارز کی امیر المومنین اس طرح فضیل بن عیاز مقیم ہیں حرون رشید نے کہا آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں دونوں حضرت فضیل بن عیاز کی خیمے پر پہنچے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے جب فارق ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی پوچھا کون ہے فضل نے جواب دیا امیر المومن تشریف لائے ہیں وزیل نے اندر سے فرمایا یہاں امیر المومن کا کیا کام ان سے کوت تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں فضل نے کہا سبحان اللہ کیا صاحب عمر کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے فضل نے جواب میں فرمایا میری اجازت تو نہیں ہے ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ حرون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے حرون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ ہندیرے میں وزیل کو انڈھوڑنے لگے اچانک حرون رشید کا ہاتھ وزیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا انہوں نے فرمایا کیا ہی نرم ہاتھ ہے یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزق کی آگ اس سے محفوظ رہے حرون رشید نے کہا اللہ آپ پر رحمت کریں ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے وزیل بن آیاز تیرے باپ عباس رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچہ تھے انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے حضور نے کہا اے عباس میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا ایسا نفس جو عطایت حق میں مشہول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی حرون رشید کچھ اور ارشاد فرمائیے وزیل بن آیاز امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجاب بن حیات سالم بن عبداللہ اور محمد بن قابل قرضی کو بلائے ان سے کہا کہ میں عزمائش میں ڈالا گیا ہوں مجھے کوئی مشورہ دوں اے حرون رشید در اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو عزمائش کیال کیا لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے ہیں اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذابِ الٰہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح اور جو لڑکا ہے اس کو اپنی فرزند کی طرح سمجھئے اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھئے رجعہ بن نحیاد نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرم سار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھئے پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجئے اے حرون رشید اے خلیفہ المسلمین میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگوگا جائیں گے اللہ تم پر رحم کرے کیا تمہارے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو انجیسا مشورہ دیتے ہیں حضر فضیل کے ارشاد سن کر حرون رشید پر رکھت تاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی تاری ہو گی جب ہوش میں آیا تو فرمایا کچھ اور بتائیے حضیل بن عیاز اے حرون رشید میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈڑتا ہوں کہیں دوزر کی آگ میں جھلس نہ جائے یاد رکھ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت کا سوال کرے گا کیا تُو نے ان سے انصاف کیا یا نہیں یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سو گئی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا لے زندگی کی لیلو نہار اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رائے کے بارے میں کوئی خوٹ اور کینہ نہ ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رائے کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہو وہ جنت کی بھو بھی نہ سونک پائے گا حارون رشید یہ سن کر زار و زار رونے لگا یہاں تک کہ اسے اپنی صدبود نہ رہے فضل بن ربی نے حضرت عیاز سے کہا امیر المومنین کچھ سے کچھ نرمی بڑھتی ہے آپ نے تو انہیے مار ڈالا ہے آیاز نے فرمایا اے ربی کے بیٹے حارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے حارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضر فضیل سے پوچھا آپ پر کوئی کرز ہے فرمایا خدا کا کرز ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا بس ہلاکت ہے میرے لئے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی حارون رشید نے کہا میں لوگوں کا کرز پوچھتا ہوں فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی عطائد کروں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لئے پیدا نہیں کیا مجھے نہ تو ان کے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بے شک اللہ ہی رزاق اور زبردست قوت والا ہے اس کو قبول فرمائیے فضیل افسوس میری تمام نصیتیں رائے گا گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت ہی نہیں یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے فضیل بن ربی کہتا ہے کہ پھر حضر فضیل خاموش ہو گئے ہم دونوں اسلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے رستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق ایسی ہوتے ہیں آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم مجھے اس قسم کے مرد کے پاس لے جائے کرو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں البتہ اگر مسلمانوں کے مشورے سے کوئی اغدا سوم دیا جائے تو حضر فضیل بن عیاز کی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیچے دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ خیر